السلام علیکم students welcome to the video series of business math اس ویڈیو کے اندر ہم quadratic equations کو solve کریں گے اچھا quadratic equations کو solve کرنے کے لئے آپ کے course میں board of correction intermediate کے first day commerce کے business methodیں course میں کتنے methods ہیں وہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو quadratic equation کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے اگر میں simple example لکھ دوں کہ suppose کریں let's see the example two x square minus seven x plus three یہ ایک example ہے two x square minus seven x plus three اچھا یہ ایک example ہے اچھا اس example equal to zero اچھا یہ quadratic equation کی example ہے آپ کے course میں اس طرح کی equation اس میں دیکھیں جس میں x کے اوپر two square کی power نظر آلی ہے square power ہے اس کو solve کرنے کے لئے آپ کے course میں methods کتنے ہیں ایک تو یہ formula جس کو quadratic formula بھی کہتے ہیں صحیح ہے اچھا دوسری جتنے بھی methods ہیں وہ آپ کے factorizing based ہیں اور factorizing دو آپ کے course میں ہیں ایک ہے middle term breaking ٹھیک ہے ایک ہے middle term breaking اور دوسرا ہے completing square ٹھیک ہے completing square اچھا اس کا مطلب یہ ہوا فارمولے والا ایک method ہو گیا middle term breaking والا ایک method ہو گیا breaking ٹھیک ہے اور completing square والا ایک method ہو گیا اس ویڈیو کے اندر ہمارا focus کیا ہوگا کہ quadratic equation کو فارمولے کے ذریعے کیسا solve کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایک equation آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ لکھی وی ٹی ٹو ایکس square مائنس سیون ایکس پلس تھری ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے سو اس کا solution اگر اچھا exam کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہ سننے کہ paper میں یہ پہلے نام سے آتے تھے اگر نام سے نہیں آتا تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی matter third use کرنا چاہے کر سکتے ہیں فارمولا بھی کر سکتے ہیں middle term breaking بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور completing square بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم کیا cover کر رہے ہوں کے فارمولے والی بات فارمولا اس کا کیا ہے let's check the formula فارمولا اس کا basically x is equal to یہ ایک فارمولا ہے اب یہ ہے کیا x is equal to minus v plus minus yes yes under root under b square under root under b square minus 4ac divided by 2a مجھے فارمولا یاد نہیں رہتے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو یہ ہی تو basically کیا ہے یہ آپ کا main formula ہے اب اس formula پہ values کے اثر feed کریں گے ٹھیک ہے تو structure یہ کہتا ہے basically یہ formula کہتا ہے 4 ax square plus b x plus c is equal to zero تو اگر آپ گور کریں تو میں آپ کو دکھانے کے لئے سے کر سکتا ہوں کہ x square کے ساتھ جو بھی نمبر ہے جو بھی coefficient ہے تھیوری یاد ہے نو اس کو ہم کیا کہیں گے a کہیں گے simple x کے ساتھ جو بھی coefficient ہے اس کو کیا کہیں گے b کہیں گے ٹھیک ہے اور بگیر x کے ساتھ جو نمبر ہے اس کو کیا کہیں گے c کہیں گے اچھا یہ کر دیا اور یہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس سوال کو واپس ٹھیک اسی کے نیچے واپس لکھنا ہے اسی کے نیچے لکھتے ہیں تو کیا رہا ہے 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 تو اس سے آپ کو ملے گا کیا اس سے آپ کے سامنے ایک چیزہ آئی کہ a کس کے برابر ہے صرف 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے b کس کے برابر ہے b دیکھیں b 7 کے برابر نہیں ہے یہ آپ ایک کن سے سائن ہے minus کے سائن ہے تو b minus 7 کے برابر ہے اور c کس کے برابر ہے صرف c 3 کے برابر ہے c 3 کے برابر ہے تو یہ تینوں نمبر آگئے اب فارمولہ آپ کے سامنے موجود ہے تو اس فارمولے کے اندر ہم کیا کریں گے بھائی یہ جو b کی ویلیو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو b نظر آ رہا ہے اس b کی جگہ کیا جائے گا minus 7 اس b کی جگہ کیا جائے گا minus 7 اس a کی جگہ پر کیا جائے گا 2 اس c کی جگہ پر کیا جائے گا صرف 3 اس a کی جگہ پر کیا جائے گا یعنی میں اگر اگر فارمولہ لکھنا چاہوں فارمولے میں values feed کرنا چاہوں تو فارمولے میں values کیسے feed ہو رہے ہوں گی بھائی یہ فارمولہ آپ واپس لکھ دیتے ہیں صحیح یہ x is okay yes pen yellow ہی رکھیں x is equal to کیا تھا minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a یہی تھا xlx کی value معلوم کر دیں تو b کیا ہے minus تو یہ بھالا minus کس کا ہے فارمولے کا ہے ٹھیک ہے اور b minus 7 لکھ دیا ٹھیک ہے plus minus ابھی ویسے values feed کر رہا ہوں ٹھیک ہے بی سکوائر کی بات کرتے تو سر بی کس کے برابر ہے minus 7 تو minus 7 لکھا ہو اس کا square لگایا minus سر 4 4 آ گیا 4 کے بعد a کی value کیا ہے سر a کی value 2 ہے 2 لکھ دیں سر c کی value کیا ہے سر 3 ہے 3 لکھ دیں whole divided by whole divided by 2 a کی value 2 تھی ایسا ہی تھا تو اب اگر میں اس کو solve کرتا ہوں تو کیا ہے minus 7 اور minus 7 کیا ہو گئے plus formula plus minus کے طور پر آ گیا x اس کے برابر ہے یہ اچھا under root کے اندر کی بات کرتے ہیں minus 7 کو کے اوپر square لگائیں یعنی minus 7 کو minus 7 سے multiply کرتے ہیں تو سر 49 آتا ہے 49 لکھتی ہے minus سر 4 2s are 6 نہیں سر 8 4 2s are 8 8 3s are 24 24 24 آ گیا whole divided by 2 2s are 4 اس کو اور اگر ہمیں further solve کرنا چاہوں تو yes کیا کر سکتے ہیں سر یہ midday واپس کر دیتے ہیں تھوڑی پہن زیادہ ہوگی under root یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اچھا تو x is equal to 7 plus minus تو یہ آ گیا 25 whole divided by 4 ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو x is equal to جب یہ plus minus میں آ جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ یہاں تر آ جائے پہلے اس کو بھی solve کر دیتے ہیں تو کیا آ گیا 7 plus minus 25 counter root 25 counter root کیا آئے گا 5 آئے گا divided by 4 اب اگر یہاں تک آ گیا تو اب اس کے بعد جب یہ نمبرز آ جائیں جب بلکل plus minus ہی بچا ہوا ہو تو آپ نے ایک دفعہ کیا کرنا ہے plus کے ساتھ لکھنا ہے اور ایک دفعہ کیا کرنا ہے minus کے ساتھ لکھنا ہے اب 7 میں 5 5 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 9 9 10 9 10 5 8 4 9 10 10 10 10 10 10 10 سو ویڈیو پوست کرنے کے بعد اگر کوئی solve کرتا ہے تو اس کا answer آئے گا x is equal to یا تو ہوگا plus 2 yes 2 اور minus 5 یہ answer ہے ویڈیو پوست کر کے آپ کے پر solve کر کے یہ answer آنا چاہیے اگر نہیں آیا تو اس کا مدب آپ نے کچھ plus minus کی گلتی کی ہے let's solve for this video موسیقی موسیقی